اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا یہ صورت ہے کہ جس میں ایکسکلوسیف جو ہے ان کا معاملہ آ رہا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی اور واقعہ ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے یہ وہی واقعہ جو صورہ احقاف کا ہے وہ تو جا کر انہوں نے جو کچھ کیا اللہ تعالی نے وہ خبر ہمیں دے دی اب یہاں پر حضور کو بھی وحی کے ذریعے سے متعلق فرمایا اور مزید تفاصیل آ گئی یہ بھی ہو سکتا ہے یہ اور جنتات ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اوہی ایلی انہو سمع نفر من الجن کہہ دیجئے اے نبی کہ میری جانب وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت میں سنا کس کو سنا قرآن کو سنا فَقَالُوا إِنَّا خَمِعْنَا قُرْآنَا الْعَجَبَا انہوں نے کہا ہم نے سنا ہے ایک بہت ہی دل کو لبھانے والا قرآن یہ حدیل الرشد جو نیتی اور رشد اور ہدایت کے طرف علمائی کر رہا ہے فَآمَنَّا بِعِقْا ہم تو ایمان لے آئے وہ صورت میں نے کہا تھا یہ لمحے فکریہ آئے ایک دفعہ کیا استماع ہے قرآن کا اور وہ بندے کہاں سے کہاں پہنچ گئے داڑی بن گئے ہمارا کیا حال ہے ہم نے اس معنی میں قرآن کبھی پڑھا ہی نہیں سنا ہی نہیں سنتے ہیں تو خیبر ملک سپیٹسل جو پڑھ رہا ہوتا کاری پانچ دن میں پورا قرآن چھے دن میں پورا قرآن اور اشتہار دیے جا رہے ہیں یہ ہے ہمارا ریچول یہاں تو بیس منٹ میں ہو جاتی ہے یہاں تیس منٹ یہاں چلو وہاں اور سے بھی کم میں ہو جاتی ہے وہاں چلو قرآن کا نتریہ تو یہ نہیں کرنا چاہیے وہ آپ کو پوزست کر لے جانے نہ دیں اب ہم کبھی بھی اپنے رب کے ساتھ کسی کوئی شریک نہیں ٹھرائے گی وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا اور یقیناً ہمارے رب کی عزت شان بہت بلند ہے مَتَّخَذَ صَاحِبَتٌ وَلَا وَلَدَا اس نے نہیں اختیار کی نہ کوئی بیوی اور جورو نہ کوئی اولاد وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَتَطَةً اور یقیناً ہمارا جو بے وقوف ہے بڑا مراد یہاں پہ ہے وہی عزازین عبلیس نعیم وہ چونکہ ہمارا ذرا بڑا بڑگر ہے تو وہ جو کچھ کہتا رہا ہے اللہ کے بارے میں وہ باتیں جو ہیں وہ بہت ہی غلط تھیں شتت خلاف حقیقت وَأَنَّا زَنَنَّا عَلَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ وَالَلَّهِ قَذِبَا ہم تو اس گمان میں رہے خوش گمانی میں کہ جن اور انسان اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ نہیں باندیں گے لیکن وہ بدمات تجھوٹ بانتا رہا ہے ہم نے اپنی شرافت میں اس کی بات کو مان لیا وَأَنَّهُ قَانَ رِجَالُ مِنَ الْإِنسِ يَعُدُونَ بِرِجَالِ مِنَ الْجِنِ فَزَادُهُمْ رَحَقَ اور یہ کہ جو انسانوں میں سے مرد ہیں وہ جنات کے مردوں میں کی حفاظت پکڑتے ہیں یہ ہوتا تھا ان کا طریقہ وہ سمجھتے تھے کہ بیابان میں جنات رہتے ہیں اور وہ ان کے سردار بھی ہیں تو اب راستے نے پڑاؤ ڈالا ہے جنگل میں تو وہ پسپ سے پہلے کہتے تھے کہ ہم اس جنگل کے اس بیابان کے جنات کی ہم پناہ میں آتے ہیں اب وہ سنتے ہوں گے یہ بے وقوف یہ آدم کی اولاد ہمارے تو جدہ امجد کو نکال دیا گیا جنت سے اس لیے کہ اس کو سجدہ نہیں کیا یہ ہمیں اور ہمیں معبود بنائے بیٹھے ہیں ہماری پناہ طلب کر رہے ہیں لہذا ان میں اور سرکشی پیدا ہو گئے اورہ کڑ گئے کہ یہ انسان ہو کر یہ ہماری پناہ مانگ رہے ہیں ہم سے طلب کر رہے ہیں پناہ تو اس سے ان کے اندر اور زیادہ سرکشی پیدا ہو گئی ہے وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسَ يَعُذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَحَقَا وَأَنَّهُمْ ذَنُّكَ مَعَذَرًا تُمْ أَلَّقِيَا بَسَ اللَّهُ أَحْدَا دیکھو انہوں نے بھی ایسا ہی سمجھا جیسا کہ تم نے سمجھا ہوا ہے کہ اللہ کسی کو نہیں اٹھائے گا اس کے دو معنی ہیں یعنی بات سے بادل بہت کوئی نہیں ہے مرنے کے بعد جی افنا نہیں ہے اور یہ بھی کہ شاید اب اللہ کسی اور کو رسول بنا کر نہ بھیجے اَنَّا بَسَ اللَّهُ أَحْدَا اس لئے کہ چھے سو برس بیٹھ چکے تھے وہ تورات سے واقع تھے جو سورہ احقاہ میں تذکرہ آیا ہے فتر تے وحی چھے سو برس یہ طویل طویل مقفہ تھا نبوت کا کہ کوئی نبوت کوئی رسالت دنیا میں نہیں تو انہوں کوئی نقینا اس سے خیال ہوا ہوگا کہ بس ختم ہوا معاملہ اب کوئی اور رسول نہیں آئے گا وَعَنَّا نَمَسْتَ سَمَا اور ہم نے ذرا ٹرَا ٹرَوْلَا آسمانوں کو آسمان کو ہم نے چاہا کچھ خبریں وبریں لے کر آئیں ذرا غیب کی فَوَجَدْنَا هَا بُولَيَا تَحْرَاسُونَ شَرِیدًا وَشَوْبَا تو ہم نے تو پایا اس کو کہ وہ بھرا ہوا ہے سس چوکی داری سے اور انگاریں لکھے ہوئے ہمیں کھدیڑنے کے لیے یعنی یہ کہ ہمیں معلوم ہو گیا کہ کوئی واقعی وقت ایسا ہے کیونکہ یہ سارا انتظام خاص طور پر جبکہ وحی نبوت آتی تھی تو احتمان کر لیا جاتا تھا عام حالات میں کوئی بات نہیں روح اتر رہے ہیں فرشتے اور یہ جو ہیں یہ آگ سے بنے ہیں وہ نوری ہیں یہ ناری ہیں کچھ نہ کچھ ان سے یارانہ گاٹھ کے کچھ نہ کچھ ان سے لے لیتے تھے یا یہ کہ اچھک لیا من اس طرح قصرہ قتل کسی نے کوئی چیز جو ہے کہیں سے لے لی لیکن اب جو ہم نے دیکھا ہے آسمان کو تو واقعی وہاں تو بڑے سست پیرے لگے ہوئے یعنی کوئی نہ کوئی وحی کا سلسلہ ہے اور نبوت آنی ہے اور وہ نبوت ہمیں تو مجھ گئی ہم جا کے سنا ایک کلام اور ہم ایمان لے آئے اور ہم وہاں بیٹھا کرتے تھے وہاں کے گھات میں بیٹھا کرتے تھے کچھ سنگل لینے کے لیے مقاعد مقد بیٹھنے کی جگہ بورچہ جہاں پہ بیٹھا جائے ہم وہاں پر اپنے ٹھکانوں میں بیٹھا کرتے تھے لیکن اب اگر کسی نے کوئی سننے کی کوشش کی یجن لہو شہاب الرسدہ وہ پائے گا اپنے واسطے ایک انگارہ گھات میں مزائی پیچھا کرے گا وَأَنَّا لَا نَدْرِي اَشَرُّ الْعُرِدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ اَمْ اَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا معلوم ہوتا ہے بہت بڑے عالم تھے یہ تورات کے جاننے والے انہوں نے ایک ایسی عظیم بات کہی ہے یہ ہمیں یہ معلوم نہیں کہ آیا زمین میں بسنے والے ان انسانوں کی کوششامت آگئی ہے یا اللہ نے ان کے لئے کسی بھلائی کا ارادہ کیا ہے لسالت آئے گی تو دو ہی نتیجے ہیں یا تو کوئی عذاب آنے والا ہے اس لئے کہ وَمَا كُنَّا مُعْزِبِينَ حَتَّا نَبْعَسَا رَسُولَا یا تو کوئی بہت بڑے پیمانے پر انسانوں کی شامت آنے والی ہے جیسے قوم نوح قوم حوت قوم سالک آشر ہوا تھا وہ ویسا ہشر ہونے والا ہے اجلا نظری ہم نہیں گانتے اَشْرُولُ اُرِدَ بِمَنْ فِبْلَ دمین والوں کے لئے کسی شر کا فیصلہ کیا گیا ہے اَمْ اَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا یا ان کے لئے ان کے رب نے بھلائی کا خیر کا ارادہ کیا ہے دائر بات ہے نبوت ورسالت محمدی خیر پر منتج ہوئی ہے وَأَنَّا مِنَّا صَالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَالِقُ اور دیکھو ہمارے اندر نیک بھی ہیں جننات نیک بھی رہے ہیں اور دوسری طرح کے بھی ہیں بد نہیں کہا یہ ہے حکمتِ تبلیغ بروں کو بھی برا نہ کہو ہاں دوسری قسم کے بھی ہیں نیک بھی ہے اور دوسری قسم کے بھی ہیں کُنَّا تَرَائِ قَدَدَدَا ہم تھے مختلف راستوں پر جو کہ ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے تھے یہ قددہ جو آیا تھا نا قدت قمیسو پھٹ جانا قمیس کا وَأَنَّا ظَنَنَّا اللَّنَّ عُجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَنَّ عُجِزَهُ حَرَبَا اور ہم نے یہ جان لیا کہ ہم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے ہرا نہیں سکتے نا زمین میں بھاگ کر اور ہم کہیں بھاگ کر اور زمین میں اللہ کو شکست نہیں دے سکتے اس کی پکڑ سے نکل نہیں سکتے وَأَنَّا لَمَّا سَمْعِنَا الْحُدَى آمَنَّا بِهِ اور ہم نے تو جب وہ ہدایت سنی الْحُدَى سُنَا اس کی استماعہ ہم نے کیا ہم تو اس پر ایمان لے آئے فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبَّهِ فَلَا يَخَافُ بَقْسَ مَلَا رَاقَى تو جو کوئی بھی ایمان لائے گا اپنے رب پر اسے کوئی خوف نہیں ہوگا کہ نہ اس سے کوئی نقصان دیا جائے گا اور دیکھو ہمارے اندر وہ بھی ہیں جو فرما بردار ہیں اور وہ بھی ہیں جو بے انصافی کرتے ہیں یہ قسط کے لفظ کے ساتھ سمجھ بھیجے جب یہ سلاسی مجرد میں آتا ہے تو قاسط اس میں فائل بنا وہ نائنصاف کے معنی میں ہے یہ باب افعال کے خواس میں سے ہے سلبِ ماخم اس کو کہتے ہیں جب باب افعال میں آئے گا تو اس کے معنی ہے عدل و انصاف اور جب سلاسی مجرد میں آئے گا تو نا انصاف ہے قاسطور فمن اسلمہ فاولائے کا تحرہ و رشدہ جو لوگ اسلام لے آئے اتعاط قبول کر لی تو انہوں نے تو گویا کہ دھونڈ نکالی خیر کی راہ نیکی کی راہ انہوں نے تراش کر لی وہ لوگ جو ہیں پھر جہنم کا اندر پڑ کر رہے گے یہاں تک ان کی تقریر ہے جو انہوں نے تبلیغ کی ہے صدق اللہ العظیم